اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے جس طرح سے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے جس طرف سے مسلمانوں کو ذت پہ لایا جا رہا ہے وہ دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری مواقع ہم نے خودی ہیں بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے لیکن کر نہیں پائے اب اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اس لئے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچیں نہیں ہوتے ہم آب ہی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدناب اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ امیر شاہ اور موڈی جس قدر نتنے کانونوں کو منظوری دے رہی ہے کچھ نہیں ہونے والا لیکن ہونے بہت کچھ جا رہا ہے لیکن کئی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں پر موجودہ حکومت کی جانے سے جس قدر اقلیتی معاشرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کئی سارے علمی دانشور فکر میں مبتر ہیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دینی رہنما تک سمجھ نہیں پارے کہ آخر جس قدر سے مقصود مسلم معاشرے کو نشانہ بیان بنایا جا رہا ہے اس کا حل کیا ہے کیسے اس کا حل تلاش کرے کہا تو یہاں بھی جا رہا ہے کہ آج کے حالات پر مسلم معاشرے کے رہنماوں نے کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچائی نہیں ہمارے پاس مسئلہ کے اختلافات اتنے تھے کہ ہمیں فرصت ہی کہاں تھی اور پچھلے ستر سالوں سے ہم نے یہی کیا کبھی ہم نے ملت کو ایک جسم کی طرح نہیں سمجھا جب بھی وقت ملائے ایک دوسرے کو جہنمی ثابت کرتے رہے ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہنے سے ہم کبھی باز نہیں آئے پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا گوئے ہمارا مشکلہ بن گیا تھا افسوس کی انتہا یہ بھی ہے کہ اخاد مزارہ ہم کر لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں آج بھی آنے والے حالات پر ہم سر جوڑ کر بیٹھنے کے لئے تیار نہیں موجود حالات پر مجزدوں میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی آج بھی معاشرے کے بڑے طبقے کو یہاں معلوم ہی نہیں کہ آنے والی مسئبت کیا ہے اور وہ کیا پیغام لے کر آنے والی ہے آج یہاں سوال کرنے کو دل کرتا ہے کہ آخر ستر سالوں سے حالات حضرہ پر بیانات کیوں نہیں کیے گئے کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ایک خاط تصویر ایسی بھی دیکھی جاتی ہے جس میں سینکڑ سوالوں کے جوابات دیکھنے کی ملتی ہے آسام کے ڈیٹینشن سینٹر کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس پر لکھا ہے کہ دیوبندی بریلی اہل حدیث جماعت اسلامی والوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں صرف مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے اور یقین مانی ہے کہ یہی سچائی ہے ہمارے رہبروں نے ہماری رہبری ٹھیک سے نہیں کی اور یہ سچائی ہے اسے قبول کرنا چاہیے صرف عوام کو ہی ذمہ دار ٹھہرانے سے اپنی ذمہ داری سے کوئی بچ نہیں سکتا ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے جھوٹی دلیلیں تو دے سکتے ہیں پر ہر ایک اللہ کے سامنے جواب دے ہے ہم نے ہماری ہر کمزوری کو برائی کو یہی سمجھ کر چھپایا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اسی کی قیمت آج ہمیں چکانی پڑ رہی ہے قبر حشر تک ہی محدود سوچ لے کر جیتے رہے حالات پر مسجدوں میں بات کرنا گویا ہم نے تو ایک طرح سے آرامی کرا دیا تھا ایک آدھ مسجد چھوڑ کر شاید تقریباً مسجدوں میں بچپن سے ایک ہی نہج کے بیانات سنتے آئے کیا جب مسا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو فیرون کا ذکر نہیں آتا کیا جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو نمرود کا ذکر بھی ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو абو جہل ابو الحب عطبہ شہبہ کا تذکرہ نہیں ہوتا جب اس دور کے مسلمانوں کا ذکر آتا ہے تو سنگیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا ذکر نہیں کیا گیا اور یہی سچائی ہے کیا کہیں تو ہماری اندر کمی نہیں رہ گئی آخر ان کی ساجشوں کا ذکر جمعہ کے خدبوں میں کیوں نہیں کیا گیا یہاں تو ہماری قوم کا اندرونی معاملہ اب آخر سنگی ویچاردھارہ کے لوگ بھارت کو کس دشاہ میں لے جانا چاہتے ہیں اس پر بھی تھوڑا غور کرتے ہیں جس شہریتی قانون کے بل کو منظوری دے دی گئی اور پھر بھارت میں ہر طبقے کے لوگ سوائے سنگی ویچاردھارہ کے چھوڑ کر اس بل کی مخالفت میں آئے بھارت کے تقریباً شہروں میں احتجاج ہوا طلبہوں نے اس انقلابی احتجاج میں جان پھوکی کئیوں نے تو اپنی جان بھی دے دی پولیس کی بربرتہ بھی سامنے آئی تو یوپی کے وزیر علاق جس کی ذہنیت میں اقلیتوں کو لے کر زہر بھرا ہوا ہے بدلے کی زبان انہوں نے استعمال کی ہزاروں نوجوانوں کو زندان میں بھیجا گیا پھر امیچہ نے انپی آر کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ نارسی سے الگ ہے پھر ایک اور بیان دیا کہ جتنا بھی مخالف پارٹیاں طاقت لگا ہے چاہے جتنا احتجاج کرے پر شہرتی قانون کو واپس نہیں لیا جائے گا کہنے کا مطلب یہا ہے کہ جب بھارت دیش اس قانون کی مخالفت کر رہا ہے تو حکومت یہ کیوں ماننے کو تیار نہیں کہ اس قانون میں کھامی آئے بھارت ایک سیکیولر ملک ہے اور اس سمیدان سب سے بڑا ہے پھر امیچہ موڈی کو یہاں کیوں سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ نارسی یا شہرتی قانون اگر بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ایجنڈا ہے تو سمیدان مذہب کے نام پر باٹنے کی قطعی جادت نہیں دیتا تمہارا مینپیشٹو ہو سکتا ہے پر ملک کا این جو کہتا ہے وہی ہوگا لہٰذا ملک بھر میں احتجاج کو کس قدر نظرانداز کیا جارہا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پر یہاں یوں ہی جان بجھ کر نظرانداز نہیں کیا جارہا بلکہ موجودہ حکومت دہلی سے نہیں بلکہ ناکپور سے چلتی ہے اور ہندو راشتری اصل مقصد ہے اب نہیں تو کبھی نہیں یہ بھاجپا حکومت جان چکی ہے بھارت کی خصوصیت بھائیو چارگے میں ہے دھرم نرپیکشتہ اس کی روح ہے پر یہاں سمیدان کو ختم کرنے کی ساجیش مکمل ہو چکے واضح رہے کہ دو اکتوبر دوہزار پچیس کو آر ایس ایس جو پہلے جنہ سنگ تھا کہ سو سال پورے ہونے جارہے ہیں اور اس کی محنت جاری ہے احتجاج کرنے والے امیر حمزہ کو مارنے والے سنگیت تھے اور اب پولیس گرفت میں آ چکے ہیں ہندو سماس سنگٹن کے ناگے سمرات اور وکاس کمار کے ساتھ دگر چھے افرادوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو بنگال مرشید آباد میں مسلمانوں کا لباس پہن کر ریل کو جلائے جا رہا تھا جنہیں لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جن کا تعلق بھی فرقہ پرست تنظیموں سے تھا کبھی وزیراعظم فسادیوں کو لباس سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو کبھی بیلغام کے ریل منتری فسادیوں کو گولی مارنے کی بات کرتے ہیں کرناٹک میں بیلاری کے بھاجپا رکن کھلے عام کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی آوقات میں رہے یا کہتے وہ یہاں نہیں بھولتے کہ مسلمان صرف مسلمان صرف سترہ فیصد ہے اور ہم ہندو اسی فیصد ہے اور یہاں یوں ہی نکاہ جارہا بلکہ یہ ساجش اس لیے بھی کہ دلیتوں اور پچڑوں کو اوٹ کے لیے ہندووں میں شریک کرنا تاکہ مسلمانوں کو کنارہ کرنے میں کوئی دکت نہ آئے اندرہ گاندی کے قتل کے بعد ساجش کے تحت سنگیوں کا کانگریس میں بھی داخل ہونا شروع ہوا تھا اسی کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے اپنی جڑوں کو گہرائی تک فائل آیا سورنوں نے اپنی سوولت کے مطابق دلیتوں پچڑوں کو ہندو بنایا پھر ایک کے بعد ایک مسلموں کو نشانے بنانے کا کانون منظور کرتے گئے پھر گوہتیا ٹرپل تلاک تین سو سکتر بابری مسجد کا فیصلہ علی شان مندیر کی تعمیر کے بعد ایک سا سیویل کوڑ کو بھی منظور کرنا یا مسلمانوں کا ووٹ کا حق بھی واپس لے ناجتے کانون پاس ہو سکتے ہیں کہا یہاں بھی جا رہا ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت خطرناک راستے پر جا رہا ہے جہاں بڑے بڑے ڈیٹینچن سینٹر ہوں گے حال ہی میں بھارت کا سب سے بڑا ڈیٹینچن سینٹر آسام میں بنایا گیا خیر وزیراعظم تو ایک بھی ڈیٹینچن سینٹر نہیں ہے کہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اور پہلے سے ہی دیکھا گیا ہے کہ ان کے کہنے اور کرنے میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے لہٰذا اس وقت میں چاہیے کہ دلیت مسلمان اتحاد مضبوط ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ دگر پچھڑے لوگوں سے رابطہ قائم کرے بھارت کے ان سیکیولر جماعتوں ان سیکیولر افرادوں جو کسی بھی دھرم بھاشا سے تعلق رکھتا ہو ان کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سنویدان کو بچانے کی کوشش کرے اور یہ ہر ایک بھارتی ہے اور ایک سچے دیش بھکت کی کوشش ہونی چاہیے اور مکمل کوشش کرے ورنہ اس دیش کو سنگی اجنڈے پر چلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس کے ناتائش بہت خطرناک ہوں گے اور ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ